میرے دینی بھائیو اپ ڈیٹ فور ویزن کے اردو پڑھنا سیکھے میں آپ کا استقبال ہے چھٹے سبق میں حروف تحجی کو پیش کے ساتھ بتایا گیا تھا امید کہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا آج ساتھویں سبق میں بے ترتیب حروف تحجی کو بتایا جائے گا اس سبق کو ہم دو طرح سے پڑھیں گے ہجے اور روان تو آئیے ساتھویں سبق شروع کرتے ہیں ہجے اس طرح پڑھا جائے گا ہے زبر ہا شین زبر شا ہے زیر ہی دال زبر دا تے زبر تا عین زیرعی زو پیش زو خے زبر خا تو زبر تا حمزہ زبر آ زال پیش زو کاف زیر کی رے زبر را نون زبر نا سین پیش سو میم زیر می عین زبر آ زی زیر زی فے پیش فو رے پیش رو واؤ پیش وو سے زیر سی قاف زبر قا بے پیش بو غین زیر غی زواد زبر زا سواد زبر سا لام پیش لو جیم زیر جی دال پیش دو یہ زبر یا حمزہ زیر ای سین زبر سا فے پیش فو رے زیر ری زواد زبر زا پے زیر پی گاپ پیش گو ڈال زبر دا تے زبر تا رے زیر ری چے زبر چا اس طرح پڑھنے کو ہجے پڑھنا کہتے ہیں اور روا پڑھنا تو روا اس طرح پڑھا جاتا ہے ہا شا ہی دا تا عی زو خا تا آ زو کی را نا سو می آ زی فو رو وو فی قا بو غی زا سا لُو جی دو یا یا سا فو زی زا پی گو دا تا ری چا یعنی حرف اور حرکت دونوں کو تلفز کر کے اگر پڑھیں گے تو اس کو ہجے پڑھنا کہتے ہیں جیسے حی حی زبر حا شین زبر شا حی زیر ہی اور بغیر حرف اور حرکت کے تلفز کیے صرف حرکت کو ملا کے پڑھیں گے جیسے حا شا ہی دا اس طرح پڑھنے کو روا پڑھنا کہتے ہیں آپ دونوں طرح سے اس سبق کو یاد کر لیں ہجے بھی اور رواں بھی انشاءاللہ باقی بات ہے اگلے سبق میں